تنظیم کا انجمن کا گھر کا رہبر ہوں فیشوا ہوں لیڈنگ پوزیشن ہوں سربراہ ہوں تو پھر اس کے ذمہ داری بہت جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر مثال قائم کریں اور یہ سرور کائنات ہے جب کہا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے تو آپ نے وہ مثال قائم کی سرور کائنا سے افضل کوئی نہیں دنیا اور آپ نے جب اپنے جگہ پہ کسی کو اعلان کیا تو آپ نے ایسے کا اعلان کیا کہ ان سے بھی بہتر کوئی نہیں تو آپ نے جب مثال قائم کی تو آپ نے کہا کہ میں اور میری جگہ پہ پھر میرا بھائی کائنات میں رسول خدا سے اور علی مرتضی سے افضل کوئی نہیں تو سب سے بڑی مثال انہوں نے قائم کی کہ جب سب سے بڑے سربراہ رسول خدا ہیں تو ان کی جگہ پہ آنے والا یہ جو آیت ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی کارے رسالت نہیں کیا یہ اللہ تنز نہیں کر رہا یہ اللہ ڈانٹ نہیں رہا بلکہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب یہ جو سارے انبیاء کی زہمتیں ہیں اور آپ کی زہمتیں یہ کچھ بھی نہیں ہوں گی اگر دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا مجھے نہیں معلوم یہ بات والے ہے یا نہیں ہر چیز ضائع ہو جاتی اگر مولا کائنات کے ہاتھوں میں نہ ہوتی کیونکہ مضبوط ہاتھوں نے دین پہنچایا تھا مضبوط ہاتھوں میں دین کو پہنچانا تھا سرور کائنات نے دین پہنچایا تو اب اس دین کا والی وارث کوئی سرور کائنات جیسا ہونا چاہیے علامہ ہلی نے ایک دلیل دیا ہے اس کو پیش کرنا ہوں شاید یہ آپ کے لئے نہیں ان کے کتابیں الالفین الف کہتے ہیں ایک ہزار کو ورد لوگوں نے کہتے ہیں الف لیلہ والیلہ کا ترجمہ کر دیاں انہوں نے الف لیلہ الف نہیں ہے وہ الف ہے اب باتو آتے ہو رہی ہیں الف لیلہ یہ ایک ہزار راتیں 2005 ون نائٹس الف لیلہ والیلہ ایک ہزار اور ایک راتیں تو اب یہ علامہ ہلی کی کتاب ہے علامہ ہلی ہمارے تمام جتنے بھی علماء فقہہ گزریں ان میں سب سے بڑے ناموں میں سے ایک نام اللہ محلی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ فقہ میں فقاحت میں اللہ محلی سے بعض مراجعوں کا نظر یہ ہے کہ ایک ہزار یا بارہ سو سال کی ہماری فقہہ کی تاریخ میں فقاحت میں اللہ محلی سے بڑا نام نہیں مارا لنوں نے تمام علموں پر کتابیں لکھی ہیں علمہ رجال میں بھی کلام میں بھی سب موضوعات پر ان کے کتابیں ہیں علمہ کلام میں ان کے کتاب ہے الالفین دو ہزار کتاب کا نام ہے الالفین ٹرانسلیٹ کریں تو بنتا ہے دو ہزار ایک ہزار دلیلیں دی ہیں مولا علی کے بلا فصل ہونے پہ اور ایک ہزار دلیلیں دی ہیں مولا کے افضل ہونے پہ کہنا آسان ہے کہنا بہت آسان ہے لیکن لکھنا آسان نہیں آپ لوگ سینکڑوں مجالے سے سن چکے ہوں گے اگر آپ اسے کہتے جائے بھی سو دلیلیں لکھ دیجئے سو ستمجھ کے لکھنا پڑے گا بہت سو بھی نہیں لکھ پائیں گے بہت سو لوگ تو دس کہا جا تو دس بیس بھی نہیں لکھ پائیں گے لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے ایک ہزار دلیلیں البتہ ان کی دلیلیں بہت کنڈینس اور بہت فشدہ بہت علمی ہیں اقلی علمی تفسیر حدیث سے کے روشن میں سن رہے نا لوگ ایک ان کی دلیل پرش کرنا چاہتا ہوں مولا علی کی افضلیت کے اوپر اور ان کے بلافاصل ہونے اللہ محل لکھی جو انہوں نے دلیل دیئے ہیں اور سے سنئے گا تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے منطق کی اس میں روشنی میں لکھی ہے انہوں نے لوجک کی بیسیس میں لکھی ہے تو اقلی دلیل ہے اور جب آپ کو روشن ہو جائے گی تو آپ خود لفت لیں گے کہ کتنی کنڈنس یعنی کتنا خلاصہ اور آسان بنا کے انہوں نے لکھی ہے دلیل دی ہے اور اتنی اقلی منطقی دلیل یعنی اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا اگر کوئی تھوڑا سا بھی اقل منطق رکھتا ہو تو وہ مانے کا دلیل سن رہے ہیں نا تب اللہ محلی کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کی خلیفہ بلافظ رہنے پر دلیل وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی رسول خدا کی جگہ پہ آئے جانشین رسول خدا جو بھی آئے تو وہ کہتے ہیں کہ یا اس پہ لازم اور ضروری ہے نیسیسری ہے کہ وہ گناہ کرے اقلی دلیل ہے یا نیسیسری ہے یعنی لازم ہے گناہ کرے یا ممکن ہے گناہ کرے یا ناممکن ہے بہت نہیں لیکن لوجک کے حساب سے چوتھا سناریو ہے ہی نہیں چوتھا کیس ہے ہی نہیں یعنی چوتھے امکان ہے ہی نہیں اور سے سنیا کا جو ریکارڈ کرنا ہے ریکارڈ کر لیں میرا آپ سے چیلنج ہے علامہ ہیلی کا کوئی جواب نہیں لاشکتا وہ کہتے ہیں دیکھیں چوتھی پوسیبیلٹی ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں یا لازمی ہے کہ گناہ کرے جانشین یا ممکن ہے گناہ کرے یا ناممکن ہے اس آئیتہ نیسیسری تر ہی کمیت سے سن اس آئیتہ پوسیبل تر ہی کمیت سے سن اور اس امپوسیبل فورس نہیں ہے پتہ رہی لوگ ہیں یا نہیں ہیں اگر لازمی ہو کہ جانشین رسول خدا گناہ کرے تو امت سے بہتر ہے کیونکہ خود امت کے لئے ممکن ہے گناہ کرے ممکن ہے گناہ نہ کرے بتا نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے میں نے کہا تھا جب آپ سمجھ لیں گے تو انجوائے کریں گے پورا لوجیکل ہے منطق پر بیش کرتا ہے وہ کہتے ہیں یا لازمی ہے کہ گناہ کرے اگر لازمان گناہ کرے تو امت سے بہتر جو امت سے بہتر ہو وہ امت کا پیشوا کیسے ہو سکتا بے کہتے ہیں ممکن ہے ممکن ہے گناہ کرے کہتے ہیں اگر ممکن ہو تو امت جیسا ہے جو امت جیسا ہو تو اسے کونسی دلیل ہے کہ امت کا پیشوا بنے جو امت ہی جیسا ہے جو امت ہی جیسا ہے تو پھر امت کا پیشوا کیسے بن سکتا کہتے ہیں پھر تیسرا ہے کہ ناممکن ہے گناہ کرے کہ جس کے لیے ناممکن گناہ کرے اسی کو تو معصوم کہتے ہیں اور تمام مسلمان متفق ہیں صحابہ میں کوئی معصوم نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں تمام یہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے تمام مسلمان کہتے ہیں صحابی معصوم نہیں بھر وہ یہی تو کہتے ہیں صحابہ کلوں میں عدول صحابی آدن ہے یعنی صحابہ کا گناہ سے توبہ کر لی تو گناہ چھے تو توبہ کی نا وہ کہتے ہیں شرک چھوڑ دیا یعنی مشرک چھے تو شرک چھوڑا نا تو وہ کہتے ہیں جو ناممکن ہو گناہ کرے بس اسی کو جانشین ہونا چاہیے وہ سوائے علی ابن ابی چالب کے کوئی نہیں میں نے تو ایک دلیل پیش کیا انہوں نے دو ہزار دلیلیں دی ہیں اب پہنچ رہے ہیں حضرات سوچیں جس نے اتنی محنت کر کے دو ہزار دلیلیں دی ہوں ان کے بیٹے فخر المحققین بہت بڑے مشتہ تھے وہ کہتے ہیں جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا بابا کیسا اساتھ کتاب رہا کہاں دو ہی چیزوں نے بخشوا دیا ایک زیارت حسین دوسرا میرے کتاب الفہین اور میری نجات کے لیے یہ دو چیزے کافی تھے اللہ اللہ زیارت حسین توجہ فرمانا ہے جو زیارت کی رامی یہ کہہ رہا ہی تو ابھی ہمارا میں یہ اصول پیش کر رہا ہوں آج کہ لیڈر کو جو ہے وہ یہ سو لف بادی ایکزامپل یعنی ان کو سب سے جائے مسالی کردار دینا ہے ایکزامپل hearing کردار ہونا چاہیے خود لیڈر کا تو ایکزامپل 도 kunkar خود رسولِ خدا کا تھا مثالی کردار اسم حسنا تھے مسالی کردار تھا رسولِ خدا کی عزامپل خدا مسالے کردار نولا امیر مسالی کردار امام حسین مسالے کردار امام حسین یہ میں نے کہہ رہا آپ سارے مسلمانوں سے پوچھ لیں ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا نہیں ہے لوگ حضرت دانے کرامی میں بارہ نام پیس کروں گا پیمبر کے بعد ان میں سے کسی پہ کوئی انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا ان میں کوئی کمی تھی تو جب بھی اختلاف ہو جائے اس سے ہونا چاہیے یا کسی اور کو تو ایسے کو مانو جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے میرے بات پہ پہنچ رہے ہیں تواجہ فرمائے دانے کرامی سب سے جو بڑے یعنی مثالی ہونا چاہیے دانے کرامی رسول خدا نے اور آحمد علیہ السلام نے جب قاضی بھی بنایا کوئی گورنر بھی بنایا تو اس کو مثالی آدمی تلاش کیا